دیوالی بس کچھ دنوں میں آنے والی ہے تو اس دیوالی یہ ٹیماتر والے سیو آپ ضرور بنائیں ٹیماتر سیو جو کی نمکن سنیکس اور بہت ہی کرسپی کرارے بنتے ہیں دیکھیں بہت ایزی ریسیپی ہے بینا کسی جھنجٹ کے آسانی سے بن جاتی ہے یہ ریسیپی تو پھر آئیے بناتے ہیں بہت ہی چٹ پڑے کرسپی کرارے ٹیماتر کے سیو لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ میری چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں اور یہ ریسیپی دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ریسیپی سچ میں دل سے پسند آتی ہے تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بازوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیل آئیکن دکھائے دے گا اس پر کلک کر کے all ضرور سیلیکٹ کر لیجئے گا جیسے کہ آپ کو میرے آنے والے ہر نئے ویڈیوز کی جانکاری نوٹیفکیشن دارہ ملتے رہیں گی چلے بناتے ہیں چٹ پٹے نمکین ٹاماٹر کے سیو بیسن کے سیو بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں تو آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ ٹاماٹر سیو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے بیسن 250 گرام اب بیسن کو پہلے چھان لیں گے ہم کیونکہ بازار کا ریڈی میڈ بیسن ہے یہ اور بیسن میں لمس وغیرہ یا کوئی بھی چھوٹا بڑا پارٹیکلز ہوگا تو وہ بیسن اس طرح سے چھاننے پر ہٹ جائے گا لیجے بیسن میں نے چھان لیا ہے اب بیسن کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر لے لیتے ہیں ایک بول اس بول میں ہم ٹاماٹر کا جوس نکال لیں گے تو یہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹاماٹر کو باریک پیسہ ہے اور اب اسے بھی ہم چھان کر ٹاماٹر کا جتنا بھی جوس یا پیوری آپ بول لیجئے وہ ہم نکال لیں گے کیونکہ دیکھئے ٹاماٹر تمہیں ہم نے پیس لیا ہے لیکن ٹاماٹر میں ہوتے ہیں بیجے اور ٹاماٹر کے چھلکے وغیرہ کے ریشے وہ سیو بنانے میں ہمیں دکت دیں گے اور ہم باریک والی سیو بنا رہے ہیں اس لئے باریک والی سیو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بیسن کا بلکل ہی سمودھ سا ڈو تو اسی لئے اس پروسس کو آپ ضرور پورا کیجئے گئے یہ دیکھیں چمت سے کیسے میں دبا دبا کر ٹاماٹر کا جوس سپریٹ کر رہی ہوں اور جوس نکالنے کے بعد ٹاماٹر کے جو اس چف آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ پھیکیے گا نہیں بلکہ اسے آپ گریوی وغیرہ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیں اب ٹاماٹر کی جوس کو سائیڈ میں رکھ کر بیسن لے لیجئے اور اب بیسن میں ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے جیسے کہ ہاف تیسپون ہلدی پاورڈر ایک تیسپون تکھی والی لال مرچ پاورڈر اور بڑیا کلیر کے لئے ہاف تیسپون کشمیری لال مرچ پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں میں اسی کے ساتھ ڈال دیجئے ایک تیسپون قریب ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن آپ نہیں کھاتے ہوں تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں مطلب کہ ادھرک لیسن آپ کے لئے ٹوٹلی آپشنل ہے اب اس میں میں ایک بڑا چمچ قریب امچور پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اس سے مست چٹ پٹا فلیور آئے گا اگر امچور پاورڈر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ چاٹ مسالہ ڈال دیں اور پھر دو بڑی چٹکی ہنگ اور نمک سوات کے انوصار ڈال کر مسالوں کو ایسے ہاتھ سے بیسن میں خوب اچھے سے ملا لیں اب بیسن اور مسالوں کو بڑیاں سے ملانے کے بعد چار پانچ بڑا چمچ تیل ڈالیں اب تیل اور پورے بیسن کو اچھے سے مکس کریں اپنے ہاتھ سے اس طرح سے کرمبل کرتے ہوئے تاکہ بیسن اور تیل مکس ہوتے ہی یہ دیکھئے بیسن ہمارا مٹھی میں باننے پر کس طرح سے بائنٹ ہونے لگ گیا ہے تو چلیں اب ہم اس کا ڈو بنا لیں گے تو ڈو بنا لیں کے لئے جو ہم نے ٹماتر کا جوس نکالا ہے نا اسی کو ہم یوس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں تین میڈیم سائز کی ٹماتر کو پیچھنے پر آدھا کپ قریب جوس نکلا ہے تو ٹماتر کا جوس میں نے ایک ساتھ نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا ٹماتر کا جوس بیسن میں ڈالتے ہوئے یہ دیکھئے بیسن کو گونت لیا ہے بیسن گونتے سمیہ آپ کا بیسن اسٹکی ہوگا تو تھوڑا سا تیل ڈال کر برطن کے کناروں پر اور آپ کے ہاتھوں پر جتنا بیسن لگا ہو اسے ساف کرتے ہوئے نکال لیں یہ دیکھئے اس طریقے سے تیل ڈالتے ہی برطن میں سے بیسن کتنا ایزیلی ریموو ہو گیا اور ہتینیوں پر بھی جتنا بیسن لگا ہوگا وہ بھی آسانی سے نکل جائے گا دیکھئے بیسن کا ڈو بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اول چار پانچ منٹ میں ہی ڈو بن گیا بلکل سوفٹ سا ڈو بنایا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی سیم اسی طریقے سے بیسن کا ڈو بنا لیجئے اور جب آپ کا ڈو بن کا تیار ہو جائے تو سیو بنانے کے لئے ریڈی ہو جائیے سیو میں سیو میکر مشن میں بنا رہی ہوں تو پہلے سیو میکر مشن کو ہم اوئل سے اچھے سے گریس کر لیں گے جیسے کہ ہمارا بیسن کا اس چپ ہے اس میں کہیں بھی چپ کے گا نہیں اور کیونکہ میں بارک والی سیو بنا رہی ہوں اس لئے میں نے بارک چھید والی پلیٹ لی ہے اس پلیٹ کو بھی ہم گریس کر لیں گے اور مشن کو بڑیا سے تیل سے چکنا کرنے کے بعد ہم نے جو بیسن کا ڈو بنایا ہے وہ اس سیو میکر مشن میں پورا بھر دیں گے دو بھرنے پر یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں پورا اوپر رکھنا ہوگا تب ہی اس کے بعد ہی دھکن لگائیں اور فرنس یہ دیکھیں میرے پاس یہ گھومانے والی سیو میکر مشن ہے جسے ایسے گول گھوماؤ روڈ کو تو یہ دیکھیں گول گھومانے پر سبھی چھت میں سے سیو باہر آنے لگتے ہیں مارکٹ میں آپ کو ایسی سیو میکر مشن کسی بھی برطن والے کے شاپ پر سیو میکر مشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی یا پھر آپ آن لائن چیک کر لیجے گا لیجی یہاں میں نے کڑائی میں ڈال کر کے چیک کریں یہ دیکھیں سیو تیل میں ڈالتے ہی سیو تورنتی تیل پر فلوٹ ہو گیا تو تیل ہمارا آل موسٹ گرم ہو چکا ہے آپ اگر میری جیسے بارک والے سیو بنا رہے ہیں تو میڈیم ہوت آئل میں سیو میکر مشن کو کڑائی کے اوپر اس طریقے سے گول گھوماتے ہوئے مشن میں سے سیو کو گول پھیلاتے ہوئے ڈالیں یاد رکھیں فلیم کو دھیمائی رکھنا ہے اور دھیمی آج پری اسے ہمیں دو منٹ کے لیے سیو کو بینہ کلچی سے ہلائے فرائے کرنا ہے مطلب کہ جب تک سیو کرسپی گولن ڈاؤن نہیں ہو جاتے سیو کو بلکل بھی نہ ہلائیں نہیں تو سیو واپس میں چپک جائیں گے اس لیے سیو کو دھیمی آج پر کرسپی فرائے ہونے دیجئے اور جب آپ کے سیو کرسپی فرائے ہو جائے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کرسپی ہو گئے ہیں اس کے بعد کلچی سے اسے اس طریقے سے پلٹ لیں اور پھر ایک سے دیڑے منٹ کے لیے دوسرے طرف سے بھی سیو کو فرائے کر لیں دھیمی آج پریسے فرائے کرنا ہے نہیں تو تیز آج پر بارک سیو ہونے کے وجہ سے جلد ہی جل جائیں گے اس لیے اتمنان سے اسے دھیمی آج پر فرائے کر رہے ہیں اور یہ بارک سیو ہے تو جلد ہی فرائے ہو جائیں گے تو اس طریقے سے جیسے آپ کے سیو فرائے ہو جاتے ہیں تو اسے آپ طرنت ہی تیل میں سے نکال کر کسی دوسرے برطن میں رکھ لیں دیکھیں فرینڈس ٹومیٹو سیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ اسے ایک بار بنا لیتے ہیں تو گیرنٹی آپ اسے نہ کیول دیوالی پر بلکہ آپ اسے پورے سال بنائیں گے اور یہ ریسی بھی آپ گھر پر بناتے ہیں تو اسے آپ سچوڑ کر سکتے ہیں لمبے سمیہ تک کے تین چار مہینے آپ اسے آرام سے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر کبھی بھی کھا سکتے ہیں بازار میں جو سیو ملتے ہیں پتہ نہیں کون سے تیل میں فرائے کرتے ہوں گے اور کتنے دنوں تک یں فرائے کر کے رکھے ہوتا ہوں گے پیکٹ میں اور جیسے کہ آپ دیکھیں کیونکہ ہم اسے گھر میں بنا رہے ہیں تو یہ ہیلڈی بھی ہے اور ٹیسٹی تو کہیں زیادہ تو جتنے بھی بیچز میں آپ کی سیو تیار ہوتے ہیں پانچ چھ سات بیچز میں آپ اپنے سیوی سی پرکار سے تیار کر لیجئے اور پھر آخر میں تھوڑا بہت سیو مکر میں بہت تھوڑا سا ڈو چپکا ہوا اگر رہ گیا ہو تو اسے بھی یہ دیکھئے ایسے ہتیلیوں کے بیچ رول کرتے ہوئے فرائے کر کے اسے بھی سیو میں ملا دیں تو دیکھا اپنے بیسن کے ٹومیٹو سیو بنانا ہے کتنا آسان اور یہ دیکھئے دو سو پچاس گرام بیسن میں کتنی ساری کونٹیٹی میں سیو بن جاتے ہیں اور یہ کتنے کرسپی کورکورے بنے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو دیکھا آپ نے قریب آدھا کلو سے بھی زیادہ کے سیو بنے ہیں بھر یہ آئے بھی سیمپل دیکھ رہے ہیں تو اسے میں نے کیا کیا اور مزیدار بنانے کے لیے کچھی مونگ پھلی کو سرخ لال فرائے کر اور اسے کے ساتھ خوب سارا قریبتہ فرائے کر کے سیو میں ڈال دیا جیسے کہ میرا یہ ہومیٹ ٹومیٹو سے بلکل مارکٹ کا بنا ہوا سیو جیسے ہی دیکھ رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نے اسے گھر پر بنائے تو میرچ مسالے وگرہ سب کچھ ہم اپنے ٹیسٹ کا کورننگ ایڈ کرتے ہیں اور اویسلی مجھے کومنٹوں پہ بتانا مد بھولیے گا اتنی ایزی ریسیپی دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ ریسیپی ٹائنی کرتے ہیں تو چوائس ایپسولوٹلی یوز لیکن آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ میرے ویڈیو کو لائک اور شرط تو کری سکتے ہیں اور فرینڈز جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاسی میرے دیوئے بیل اکر پر بھی کلک کیجئے جس کے وجہ سے آپ کو میرے آنے والے ہر نئے ویڈیوز کی جان کری نوٹیفیکشن دورہ ملتے ہی رہیں گی فری آف کاسٹ so thank you so much for watching my video ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر ایسی ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ تک لیٹی کریں با بای